موسیقی حکومت کا بیانیاں شروع سے ہی ٹوٹا ہوا ہے سیاسی انتقام مروج پر ہے بلاول بھٹو کی حکومت پر شدید تنقید کہا خرشید شاہ کے مرہوم بھائی کو نیب کا نوٹس ملا یہ ہے حکومت کے سیاسی انتقام کی حالت ہم پہلے سے جانتے تھے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے پھر عمران خان نے بھی ماننا شروع کر دیا اسلامباد کی احتساب عدالت نے کراچی میں آسیف علی زرداری کا گھر منجمت کرنے کے فیصلے کی توصیق کر دی آجر کی کاپی ملزم کو فراہم کرنے کی ہدایت عدالت نے ریمارکس دیئے متاثرہ فریق چاہے تو عدالت سے رجوع کر سکتا ہے جالی اکاؤنٹس کے اس کی تحقیقات میں اہم پیششفت نیب نے ملزم عبدالغنی مجید کی بینامی جائیدات کا پتہ لگا لیا کراچی میں پانچ ہزار ایک سو پینٹالیس مربگس پلوٹ منجمت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا نیب نے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کرنے کے کیس میں نواز شریف، آسیف علی زرداری اور یوسف رضا گرانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا پولیس کی موجودگی عوام کے لیے باعث تحفظ ہو ناکے پریشانی وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ کی نئے آئی جی مشتاق مہر کو ہدایت ترجمان وزیراعلا ہاؤس کے مطابق ملاقات میں نئے آئی جی پولس نے وزیراعلا سے جوائننگ کی اجازت مانگی مراد علی شاہ نے اجازت دے دی عوام کو ریلیو دینے کی حکومتی کوشش رنگ لانے لگی ملک میں مہنگائی کا توفان تھمنے لگا سبزیوں سمیت کھانے پینے کی مختلف اشیاء کے نرخوں میں نمائیہ کمی فروری میں مہنگائی کی شرعہ کم ہو کر بارہ آشاریہ چار فیصد پر آگئی ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش وزیراعظم عمران خان آج احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کا آغاز کریں گے پچاس ہزار طلبہ کو ہر سال میریٹ پر وظائف دیے جائیں گے معاونے خصوصی سانیہ رشتر کا کہنا ہے معاشی ترقی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے پاکستان سوپر لیگ میں آج پہ شاور ظلمی اور کراچی کنگز کا مقابلہ شام سات وجہ ہوگا ظلمی کے پاس کنگز سے بدلہ لینے کا موقع سیزن فائف کے پہلے میچ میں کنگز نے ظلمی کو دس رن سے شکرس دی تھی حکومت ہوتا ہے آپ کی وزیر عوام کے نمائندے ہوتے ہیں تو آپ اس قسم کے ثانیے کے بعد وہ وزیر نہیں رہتے اگر کسی کے حکومت میں کسی کا وزیر کا اتنا برا تاریخی برا پرفارمنس ہو جیسے یہ وزیر کا ہوتا وہ تو پینک پیچ پر بیٹھنا چاہیے ایک دوسرا وزیر ہے جو پورٹس ان شپنگ کا وزیر ہے وہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کا پورٹ میں کوئی ایسا ویسل آیا جس کی وجہ سے لوگوں کی طبیعت میں نقصان ہوا جس طریقے سے یہ ہر ایشو کو ڈیل کرتے ہیں مزاق کے ساتھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس لیے وہ سیلیکٹڈ ہے اور سیلیکٹڈ ہمیشہ رہی ہیں ان کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا مگر میں ان سب کو یقین دلانا چاہوں گا کہ یہ آخری باری ہے سیلیکٹڈ کے لیے یہ آخری بار ہے کہ یہ ملک کا عوام کسی نہ کسی سیلیکٹڈ برداشت کریں گے اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گا جو ہشر ان سیلیکٹڈ کے ساتھ ہوگا آپ سب کو بہت مزا آئے گا پر مجھے کی کیا مجھے کیا سب کو بانگیس ہاں گا اب میں اس طرف ہوں گا پہلے اس طرح سے لے لیں پھر اس طرف پر مجھے کیا جو بار سے مجھے کیا سب کیا مجھے ایسی طریقہ کیا اف gapaa اجتنے امس Britain فب 대통령 حقیرت سب شے میرے ن افغانستان اگر انجات انج съaramitte کی قربانیت ایک عمل bullard شتی scripture انجادیرا Patris انجامات ع beers اяют بتاً جنگ انجاماتر ط Bishop د سیام با Anything ایسا پاکستانی ایسا پاکستانی اونا کی نان کی اگر ایب paras ب vanished اینکار بنی کی اینجی ت تاظر آ تو کہ았 ہمی ایسی طرح ہوں نظرت پسیار خطورتی ہوگا ہمی چاہے نے پاکستان پیسیان پیسیاری پسیارے سے آخر ایسی طرح آخر فکر کارلد رغم ایسی طرح میں بھلیم چاہتا کہ شنوی مجھترین غدنی تلوانا مجھترین آخر ایسی طرح آخری پیسس مجھتر نور جو ہمی نیم اگرمان دیالغ دیالگ تجھدیتای رات فکر دیالوی کسیان میں کوئی بھی اگرامان گروری طیالہ اگرامان لدیتا کیسا جوانوی اگرامان سے پیروڈ پاکستان اور پر شر percent که رو دیالار روی اور پر پکستان اس سے جاہ دید ہے کنف اگرامان باشتا ہے لیکن یہ قابل ہے آیا لقدر اگرامان منط Sharp's station of a conflict that has gone on for many decades and we all want to see a more peaceful neighborhood however we are also cogniscent of how difficult it is and how many how much as they say there's many a sip between the cup and the lip and abh yeh process calega aur ham Raisi dehna parega اس ل Šim Muje اگر آپ ایک پیس بنانے کی کوشش کر رہے ہو اور اس پیس کا بنیاد واقعی پیس ہو اس پیس کا بنیاد افغان عوام کا مفاد ہو افغان کے جو شہری ہے افغانستان کے جو شہری ہے ان کے مفاد میں ہو اور ان کا آپ سوچ کے ان کے حقوق کے بارے میں سوچ کے ان کے خاتون کے حقوق کے بارے میں سوچ کے ان کے معاشی حقوق کے بارے میں سوچ کے اب یہ سب چیزیں شامل کر کے اس پروسیس میں چلے جائیں تو اس کا نتیجہ ضرور عمر ہوگا اس کا نتیجہ ضرور جمہوری ہوگا لیکن اگر آپ ایک پروسیس امریکن صدرز کے ٹویٹ سے شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد نا افغان حکومت کو کچھ پتا ہوتا ہے اور ایک ڈریکٹ کانبسیشن ہو رہا ہے طالبان کے تھو اور امریکن ریاست کے تھو تو پھر مجھے یہ شک ہے کہ ایسے نہ ہو اس میں وہ بائن نہ ہو اس میں وہ لیججمسی نہ ہو افغان کے جو شہری ہیں افغان کے نور دمائندے ہیں جو عورتیں ہیں جو پارلمنٹرینز ہیں جو اس حکومت کو اس ملک کو چلاتے بھی رہیں جو دیشتگردی اور انتصاب پسندی کا مقابلہ بھی کرتے رہیں they should be at the center of the peace process اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا جیسا ہی ہم آگے جاتے ہیں لیکن جہاں تک یہ اگریمنٹ ہے میری کنسرنز بھی ہیں مگر ہم ویلکم کرتے ہیں کہ it opens the process جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اس کو نہ کل پتہ تھا نہ آج پتہ ہے نہ کل پتہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے جوار صاحب آپ کے بعد آزم بلک صاحب کریں گے پھر اُتر جائیں گے بس دو سوال پھر اُتر دو سوال پھر اُتر پھر اُتر جائیں گے پھر اُتر جائیں گے پھر اُتر جائیں گے پھر ایٹی کی پارسی ہوگی سوشل دیموکریسی اس سے پہلے شاہد تیمیدہ آئیے ایٹی سکس پہل انہوں نے بھی سوشل دیموکریسی کی ہوادھ کھتے لیکن پھر ایٹی کا جو سلوکل اس پر سوشل دیموکریسی ہماری محشن کا آرہا تھا تو یہ ایکچولی یہ کرواہی چل رہی ہے سوشل دیموکریسی بھر ایٹی کی پھر ایٹی کے لئے سوشل دیموکریسی ہماری سوشل دیموکریسی اگر اب ہی جائمی برنی سیرڈیس جو ہے وہ سوشل دیموکریسی سوشل دیموکریسی تو یہ اب ہام ہے نئی نسل کے لیے کہ آپ یہاں پاکستان میں برنی سیرڈیس اتھا پروگرام شاہید بی بی جیسا یا شاہید بھٹو کا بلکل 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 ایک تو شیئی مہترمہ بین اسی بھوتو کافی کلیر تھی اور انہی کو میسیج ہم آگے لیکی جانا چلتے ہیں جہاں تک جب شیئی زلفکار علی بھوتو بھی سوشالیزم کی بات کرتا تھا تو وہ سوشالیزم ایک راستہ تھا ایک transition تھا ہم نے it's a journey not a moment ہم اس کو حقیقت میں بنا رہے تھے اور وہ بھی ایک راستہ تھا اگر آپ نے اس سے آگے بھی جانا تھا تو اب بھی اگر آپ سوشل دیموکرسی کے بات کرتے ہو تو وہ بھی ایک transition ہے ایک journey ہے ایک journey ہے سوشل دیموکرسی سے ہوتے ہوئے سوشلیزم پہنچنے تک ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں ایک سوشل ڈیموکراتک اپروچ لینا چاہیے جہاں ریاست اپنا کردار ادا کرے اپنے عوام کے اوپر وہ responsibility لینے کے لیے ان کے صحت کے لیے ان کے تعلیم کے لیے اس لیے وہ پورا کا پورا ریاست کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ہمیں ایک practical approach لینا پڑتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جن قوت دے کے ہم مقابلہ کرنے ہیں ہر طرف پہ جہاں تک ان کا معاشی outlook ہے وہ بہت مختلف ہے زیادہ تر پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو opposition میں ہیں اور جو حکومت میں بھی ہیں وہ trickle down economics پہ یقین رکھتے ہیں کہ اوپر پہ خرچ کریں اوپر پہ خرچ کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ نیچے پہنچائے گا ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ this is against the facts this is against history this is against economics this is against reality ہم سمجھتے ہیں آپ سب سے نشلی طبقہ پہ invest کریں آپ سب سے نشلی طبقہ پہ سب سے زیادہ زور دو اگر ایک مزدور کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پیسہ ہوگا اگر کسی کسی نوجوان کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ آپ کا پورا معیشت میں کھومے گا وہ مزدور چاہاں وہ اپنا بچہ کو سکول بیج رہے ہو یا کچھ دکان میں خریدنے جا رہا ہو یا کچھ دوسرا کام کرنا چاہ رہا ہو وہ اس طریقے سے over a broader spectrum because there's more people آپ کا پورا معیشت میں چلتا ہے اس کا فائدہ پورا کمعیشت کا بھی ہوتا ہے اگر ہم اسی figure کو اوپر invest کرتے ہیں چند ادارے میں یا چند individuals میں اس بنیاد پہ کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور پھر وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا اپنا ادارہ کو بنایا ہے the expense of the work the expense of the musdoop تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھلے بنیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انڈسٹری ہو بزنس ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے public private partnership میں ان کو بھی facilitate کریں ان کو ان کا ہاتھ پکھرے اور ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے ہمارا جو انڈسٹری ہے ہمارا جو انڈسٹری ہے ہمارا جو انڈی پرڈکشن ہے ان سے فائدہ ہو اور ان سے فائدہ بھی لے ان کا economic gain بھی ہو لیکن جس طریقے سے ہمارا معیشت چلے وہ اس انداز سے چلے کہ ہمارا معیشت کا کام ہے عام آدمی کا خیال رکھنا اگر آپ وہاں invest کرتے ہو یہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم invest کرتے ہو نشلے ساتے پہ as opposed to adjust the top اس کا جو فائدہ آپ کا ملکہ ہے آپ کا معیشت کا آپ کا society کے لیے ہے وہ it's far more than even the amount of money that you see ہمارا concept ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمیں practical ہونا پڑے گا اور آہستہ آہستہ ہمیں اس جانی پہ چلتے ہوئے کہیں کامیاب ہوں گے کہیں ناکام ہوں گے کہیں لوگ ساتھ دیں گے کہ ساتھ نہیں دیں گے لیکن چھوٹے یا بڑا میں یہ بھی سمجھتا ہے ضروری ہے کہ یہ perspective ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ پرسپیکٹیو آوام تک اوانوں میں ہر جگہ پہنچانا ہے اگر ہمارے members بھی کام ہو it's very important کہ وہ ایک member تو کھڑا ہے کھینے کے لیے کہ ایسے بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمیں بھی موقع ملے گا اور جب ہمیں موقع ملے گا اور ہم اس کو حقیقت میں لے کر آئیں گے اس معاشی پالیسی کو پاکستان کی ریاست میں حقیقت میں لے کر آئیں گے تو یہ ملک درقی کرے گی اس لئے میں جانتا ہوں کہ یہ اس ملک کے جو انڈسٹریز ہیں بزنسز ہیں وہاں وہاں ہیں لیکن اگر اگر اس ملک کی معیشت ترقی کرے گا تو میرے ملک کے کسانوں میں ملک کے مصدوروں میں اس ملک کے جو سفید پوچ طبقہ ہے ان کی وجہ سے یہ معیشت چلے گا